ختم نبوت یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے ضروریات دین میں سے ہے جس طرح کسی بھی ضروریات دینی میں سے ایک ضروری دینی کا انکار کرنا کفر ہے اسی طرح ختم نبوت کا انکار کرنا یا اس میں شبہ کرنا یا اس میں کوئی تاویل کیرا نکالنا یہ بھی کفر ہے کیونکہ جو ضروریات دین ہوتا ہے نا حافظ صاحب اس میں نہ شبہ کی گنجائش ہوتی ہے نہ تاویل کی گنجائش ہوتی ہے اب یہاں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں نا جو آیت ختم نبوت ہے اب وہ بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اسی آیت کو پڑھ کے ماذا اللہ اپنا جو گامہ کانا ہے نا ان کا ان کی نبوت کو ماذا اللہ ثابت کرتے ہیں وہ کس طرح اب جس طرح ایک مسلمان کے لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پاس اتنا علم تو رکھے نا علماء سے اتنا سیکھے تو صحیح نا کہ بھئی ختم نبوت کا معنی کیا ہے ختم نبوت پر انسان کو ایک مسلمان کو اتنی معلومات ہونی چاہیے کہ کوئی منکر ختم نبوت آ جائے نا اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکے اس کے سامنے دم نہ مار سکے اب یہ جو آیت پڑھتے ہیں ہم تو سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اس سے یہ ازاری بات ہے ثبوت لیتے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں بڑا خطرناک وار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھئے اللہ نے فرمایا ہے خاتم النبی جین میں نے کہا بلکل فرمایا ہے نبی اکریم علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں اب قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کا ایک وصف ذکر فرمایا ہے میں نے کہا بھئی یہ کیا مطلب ہے آپ کا کہتے ہیں دیکھئے نا آپ علماء ہیں ایک دوسرے کو القابات دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک علم جو ہے اپنے سے بڑے علم کو کہتا ہے یہ خاتم المحققین ہے یہ بہت بڑا محقق ہے اسی طرح استعمال ہوتا ہے خاتم المحدثین یہ بہت بڑا محدث ہے خاتم المفسرین بہت بڑا مفسر ہے اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس مفسر یا اس محقق کے بعد کوئی مفسری نہیں آئے گا کوئی محدیس ہی نہیں آئے گا ماذا اللہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اسی طرح خاتم النبی جین یہ صرف حضور علیہ السلام کا ایک وصف ہے کہ آپ سب نبیوں میں سے اعلیٰ رتبے والے ہیں ماذا اللہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا نہیں کہا بھئی نہیں تو جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس بات کو سمجھ جب انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی وصف دیتا ہے آپ اس کو کیسے کیاس کر سکتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کا کسی کو وصف دینے پر یہاں رب نے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا وصفتہ فرمایا ہے جس طرح ابو جہل کے دل پر مہر لگ گئی ہے جو مرضی ہو جائے اب ابو جہل ایمان لے کے آسکتا نہیں کیوں رب نے مور لگا دی نا تو رب کی مور یہ ہے خاتم النبی جین کہ اب قیامت تو آسکتی ہے میرے نبی کے بعد کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آسکتا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی 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 موسیقی